ہیلو فرنڈس امیت کہتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا اپنا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے تو فرنڈس کیا چل رہا ہے آج کل ملک کے اندر انڈے دو سو رپیات کیلو ہاں بالکل یہی چل رہا ہے ملک کے اندر کیونکہ میں بہت دن بعد آج ویڈیو بنانے کے لیے آیا ہوں کچھ مصرف آج کے لیے سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن آج بیرے ایک بار پھر جب میں نے ملک کے اندر یہ سب کچھ دیکھا اور اس کے علاوہ جب میں نے درودہ نظر ماری تو میں نے سوچا کہ مجھے کچھ ویڈیو بنا لینی چاہیے ہیں تو بات کیا چل رہی ہے آج کل ہمارے ملک کے ایک وزیراعظم ہے اس کو ہٹانے کے لیے کافی ساری پارٹیز جو ہے وہ مل کر جو ہے دس گیارہ پارٹیز مل کر جو ہے بہت بڑے بڑے جلسے کریے جلاس کریے وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہمارے ملک کے وزیراعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے پلین کیے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں اور اسی دوران ایک بہت ہی ہنہار لیڈر ایک پارٹی کے لیڈر جو ہے جو بہت ہی بڑے لیڈر ہیں اپنے آپ میں بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کا نام تو اب میں کیا بتاؤں آپ بلاول بٹو صاحب بولوں یا بلاول بٹو صاحب بولوں یہ سمجھ بھی نہیں آرے لیکن چلے وہ جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے نا سپیچ کری اور آؤٹ کلاس سپیچ کری دو دن پہلے کی بات ہے یا نہیں اٹھارہ تاریک کو انہوں نے ایک سپیچ کری اور کیا انہوں نے سپیچ کی ایک بڑے بہت ہی بڑے جو ہے جلسہ تھا بہت ہی بڑا اور گراؤنڈ ایسا پھرا ہوا تھا ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے تھے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی ریکارڈڈ جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ تھا اور اس سے ہمارے جو ایک خونہار لیڈر اپنے آپ میں بہت ہی جو ہے قابل لیڈر جو ہیں وہ وہاں پر اس جلسے میں اجلاس میں جلسے میں جو ہے وہ سپیچ کر رہے تھے تو کیا کہا انہوں نے تو یہ سنتے ہیں تھوڑی سے ان کے سپیچ اور پھر بات کرتے ہیں جب دیلی یہ ہے کہ انڈے دو سو رپیات کیلو آلو آلو ایک سو رپیات درجن ٹاماتر دو سو رپیات درجن پیاس اسی رپیات کیلو یہ ہے تو یہ پرینڈز آپ نے خود یہ چیز دیکھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ نے سنے اور یہ ہمارے جو ہنہار لیڈر ہیں جن کو مجھے تو تھوڑا سا یہ میں اپنے پرینڈز سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہے نا ان کو جو لیڈر بنایا ہے جس پارٹی نے اس پارٹی کو تو سلام ہونا چاہیے ما شاء اللہ کیا جو ہے ملک کے بارے میں بتایا اور سب سے زیادہ ملک کے اندر جو چیزیں بک رہی ہیں جو آئٹم بک رہے ہیں اس کے بارے میں جو انہوں نے ریڈ بتایا ہے تو میں تو ہم تو پورے جو ہے جتنے لوگ تھے سننے والے جب یہ سپیچ چلی تھی پیدا ٹی وی پر کے آگے بیٹھ کے اس کو سننا تھا تو میں تو اسی ٹائم سنتے ساتھ حیران ہو گیا کہ واہ یار ہمارے ملک میں یہ چیزیں اس طرح بکٹی ہیں ہمیں تو آج تک اس بارے میں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ چیزیں اس طرح بکٹی چاہتی ہے ہم تو کچھ اور طریقے سے خریدتے تھے مجھے لگا شاید ملیر گینڈ میں غلط طریقے سے بک رہو یہ اصل میں جو چیزیں بکٹی ہیں انڈے جو ہیں وہ کلو کے حساب سے بکتے ہیں اور آلو ٹاماٹر جو ہیں وہ درزن کے حساب سے بکتے ہیں لیکن یہ ملیر گینڈ میں ہمارے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ہمارے آنے والے دور کے جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب ہیں جو اپنے آپ کو آنے والے دور میں وزیراعظم مانتے ہیں اور یہ وہ پارٹی ہے جن کے یہ لیڈر ہیں جس کی جو اس طرح سربرائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور کیا ان کے جو ہے لکھی ہوئی سپیچ پر انہوں نے پڑھ کے جو بتایا ہے یا پھر وہ جس نے سپیچ لکھی ہے وہ بہت زیادہ قابل آدمی ہیں یا پھر جو یہ پڑھنے آلے ہیں ان کا تو اللہ حافظ ہے تو فرنڈس یہ ویڈیو میں نے دیکھا کافی مجھے فرنڈس نے میسیج کیا کہ یا اس کے اوپر بات کریں تو میں نے اس لئے اس کے اوپر بات کی اور انشاءاللہ بھی آ گیا کہ میں بس ایک اور بھی ویڈیو موجود ہے علی خان حیدر آبادی کی بڑی اعتقل بات چلی تو میں نے اس کی کچھ میں ڈیٹا جھمک کر رہا ہوں کچھ چیزیں میں نے جھمک کر لئی ہیں اور وہ جو علی حیدر آبادی کا جو ایک پورا ویڈیو بنی ہے وہ پوری سکرپٹٹ ویڈیو ہے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور پروف بھی کروں گا اس کو تو وہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لئے اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور میں انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو اس کے لئے ہوگی اور پھر آپ لوگوں سے ملکات ہوگی بات ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا خیال رکھیں فضول لوگوں سے فضول جگہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری بار یہ ہے کہ کسی بھی فضول کسی بھی فضول پارٹی یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہ سوچے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے ملک کا خیال اپنے گھر کا خیال اپنے پروز کا خیال رکھیں اور اگر ویڈیو بھی شیئر لگیے زندہ بات باکوش میں نمات